چودہ اگست ساری ہے اور کچھ لوگ بولیں گے کہ چودہ اگست میں خوشی منانی چاہیے اور پاکستان ہمیں ملا تھا اور پاکستان اللہ تعالی کی نعمت ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے پرچم لگانے چاہیے چودہ اگست والے دن ہمیں خوشی کا ادھار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی طرح سے پاکستان ہمیں ملا تھا تو پاکستان ایک نعمت ہے مسلمانوں کے لئے اور سارے مسلمان مل کر اس پر خوشی مناتے ہیں اور اس پر اتفاق بھی ہے کسی کو کچھ منا بھی نہیں کر رہا کچھ غلط بات بھی نہیں ہے لیکن میرا ایک چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دھوم دھام سے اس کی خوشی بناتے ہیں جشن بناتے ہیں تیاریا کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں پاکستان کا جھنڈہ لگاتے ہیں اور جھنڈیا لگاتے ہیں اور ایونٹ مقرر کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اپنے جگہ پر یہ درست ہے پاکستان اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے اور جب عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے یعنی جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے تو اس ٹائم اس لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ عید ملاد النبی پر نائی جھنڈے لگاتے ہیں نائی لائٹے لگاتے ہیں نائی کسی طرح کا انتوام اور انسلام کرتے ہیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ کس بات کی خوشی منائے کس بات کی خوشی منائے کیوں جھنڈے لگائیں حالانکہ پاکستان سے بڑی نعمت اور پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہیں اور دنیا کا وجود جس کی وجہ سے ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں تو جس طرح سارے لوگ مل کے پاکستان کی خوشی مناتے ہیں آزادی کی خوشی مناتے ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ واجد کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن ولادت کے دن جشن عید ملاد النبی پہ سب مل کر خوشیاں منائیں سب مل کر جھنڈے لگائیں سب مل کر محافل کا احتمام کریں محافل کا انعقاد کریں اور یہ ساری باتیں جو اختلافات کی ہوتی ہے کہ پاکستان ملنے پر تو خوشی مناتے ہیں لیکن جشن عید ملاد النبی آتا ہے تو ان کے خوشی غائب ہو جاتی ہے ان کے چہروں پر مسکراہت جو تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے عید ملاد النبی پر جب ملاد ہوتی ہے تو وہ بھی غائب ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان چھوٹی سی نعمت ہیں ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی سب سے بڑی نعمت ہے اس پر ہمیں زیادہ خوشی منانی چاہیے اس کا زیادہ احتمام اور انسلام کرنا چاہیے امید ہے میرا میسیج آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پاکستان میں بھی خوشی منانی ہے اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گروں میں جھنڈے لگانے ہیں اور اپنی بائیکوں میں بھی جھنڈے لگانے ہیں اور اچھے انداز سے خوشی منانی ہے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے